ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مسکان مسکان کے آنے والے اپیسوٹس میں آپ دیکھیں گے کہ مسکان حوالدار بن جاتی ہے اور اس نے اپنے ڈیوٹی کے پہلے دن ہی اپنا پہلا کام بہت اچھے سے کیا اور جس میں اس نے ایک بچی کو آٹوگرام بھی دیا ادھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ ایک مال میں جاتی ہے اور وہاں پر ایک لڑکی نے کمپلین کی ہوتی ہے ٹرائل روم میں ویڈیو کے لیے اور وہاں پر وہ خود جاتی ہے کپڑے لے کر کے جیسی وہ چینجنگ روم میں اندر پہنچتی ہے تو وہاں پر کوئی اوپر سے ایک موبائل نکالتا ہے اور ویڈیو بنانے لگتا ہے مسکان وہ دیکھ لیتی ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ رونک جاتا ہے پولیس اسٹیشن وہاں پر سرجی کی سیکیورٹی کے لیے بات کرتا ہے اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے رہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرجی کی سیکیورٹی کے لیے آپ وہاں پر ہمارے کچھ اچھے حوالدار وہاں پر بھیجئے جو ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر پر موجود رہے تو وہاں پر پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ سرجی کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو رونک کہتا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو کچھ بھی کرنا کوئی فارم فل کرنا تو آپ مجھے فارم دے دیجئے میں ابھی وہ فارم فل کر دیتا ہوں اور جل سے جل سرجی کی سیکیورٹی کے لیے آپ کچھ حوالدار ہائت کر دیجئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنایا کہ سرجی آپ کے پتا ہے تو آپ ان سے سرجی کیوں کہتے ہیں تو پھر رونک پہلے سنچنے لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جو وہ سب کے لیے ہیں وہی وہ میرے لیے ہیں اور پھر ادھر وہ فارم اس کو دے دیا جاتا ہے وہ فارم وہاں پر فلپ کرتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ ٹرائل روپ میں مسکان کھڑی ہوتی ہے اور وہ ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ترن ہاتھ پکڑ کے فون کھینچتی ہے اور اس آدمی کو بھی کھینچ لیتی ہے وہ آدمی سامنے گرتا ہے تو مسکان دیکھ کے رجاتی ہے ادھر رونک وہ فارم فل کر رہا ہوتا ہے سیکیورٹی کے پرپس سے اور سارا فارم فل کرنے کے بعد وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے جو آدمی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں بنتی ہوتا ہے بنتی سامنے جب گرتا ہے وہ مسکان کو دیکھ کر ایک دم شوق دو جاتا ہے ادھر اس کو بنتی کو وہ پولیس ٹیشن لے کے آتی ہے بنتی بہت ریکویسٹ کرتا ہے انسپیکٹر سے وہ یہ کہتا ہے کچھ لے دے کر بات یہی پر ختم کریے اور اب میں آگے سے ایسا نہیں کروں گا تو انسپیکٹر کہتا ہے کہ یہ اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے تو اس کو جانے دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے مسکان سے بھابی تو انسپیکٹر کہتے ہیں یہ تمہارا رشتہ دار ہے تو مسکان ہاں کہتی ہے تو پھر یہاں پہ جس لڑکی نے کمپلین کی ہوتی ہے تو بات اس پر آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے تم جیسے لڑکوں کے ساتھ تو تمہیں ایسا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تمہارے کیے کی سجا تمہیں جرور ملنا چاہیے اگر تمہاری گلتی کی سجا آج نہیں ملے گی تو پھر تم پھر کسی کے ساتھ ایسے کرو گے پتہ نہیں تم نے اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا اور مسکان ہی مند میں یہی سوچتی ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہے یہ لڑکی کیونکہ سجی نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا اور وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ سجی کو بھی سجا ملنا بہت جروری ہے اور اتنے میں پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ ہی ڈیسائٹ کریے یہ آپ کا کیس ہے مسکان کہتی ہے کہ اگر اس نے گلتی کی ہے تو سجا بھی ملنی جروری ہے تو وہ کہتی ہے لے جائیے اس کو پولیس ٹیشن اور لوک اپ میں ڈال دیجئے اور پھر بنٹی کو لے جایا جاتا ہے انسپیکٹر سب کہتے ہیں کہ تمہارا یہ رشتے دار ہے پھر بھی تم نے اس کے لیے کڑی سے کڑی سجا کی امید کی دوسری لڑکی اس کو سلیوت کرتی ہے اس کے ساتھ میں جو بچی ہوتی ہے کافی کو سو جاتی ہے اور پھر وہ اس بچی کو آٹوگراف دیتی ہے آٹوگراف کے بعد مسکان اپنے پہ گھر محسوس کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایسے ہی ایمانداری سے آگے بھی کام کروں گی ادھر انسپیکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام بہت ایمانداری سے کیا ہے اور مسکان جے سوچی رہی ہوتی ہے کہ اب میں رونک جی سے بات کروں کہ انہوں نے جو ممبئی میں فلیٹ کی بات کی ہے کہ میں اپنے آگے اپنی پتگیاں پوری کرنے کی بات سوچ رہی ہوتی ہے اپنے میں انسپیکٹر کہتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ایک سار مجھے جرد اپنے پتی سے کچھ بات کرنی ہے مجھے جانا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں آپ پہلے اپنی ڈیوٹی کریے اس کے بعد آپ اپنے پرسنل کام کریے گا اور یہاں پر انسپیکٹر کے پاس سلجی کی فائل آ جاتی ہے اور جس میں سپیشل سیکیورٹی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت خطرہ ہے اور کچھ سپیشل لوگوں کو بھیجنا پڑے گا تو مسکان کہتی ہے کہ سر میں بھی یہ خطرے کا کام کرنا چاہوں گی تو انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں سوچ لیجیے کہ آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا تو مسکان خود سے ہاں کرتی ہے اور پھر انسپیکٹر مسکان کو اور تین حوالدار اور ساتھ میں لے جانے کے لیے کہتے ہیں اور داز گپتہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو انسٹرکشن دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے پھر وہ وہیں پہ سیلیوٹ کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلیے آپ لوگ میرے ساتھ اور پھر وہ انسپیکٹر ان کو لے جاتے ہیں داز گپتہ بھی ساتھ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ہوتیل میں سبی لوگ پہنچ جاتے ہیں ہوتیل کے منیجر بتاتے ہیں کہ وہ بڑے آدمی کہاں ہے تو وہاں پہ جا کر ان بڑے آدمی کو سارے حوالدہ سلیوٹ کہتے ہیں جب وہ پلٹتے ہیں تو وہ اور کوئی نہیں تیرت رات سنگھ ہی ہیں اور وہ پلٹ کر مسکان ان کو دیکھ کر رہ جاتی ہے مسکان کی آنکھوں سے آنسوں آ جاتے ہیں وہاں پر رونک بھی کھڑا ہوتا ہے اور پوری فیملی سامنے سے آ جاتی ہے مسکان سلجی کو دیکھ کر ہی اگدم شانت ہو جاتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے آئی ہے اور وہاں پر انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ان کو سیکیور کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے انسپیکٹر کہتے ہیں کہ سلجی میرا کام یہاں پر پورا ہوتا ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہ سپیشل اسکورڈ ہے اور یہ آپ کو گارٹ کرے گا اور جس میں یہ ہماری مسکان ہے انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے اور مسکان وہاں پر رونک سے بات کرتی ہے رونک کہتا ہے کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ نے کیا چنائے آپ نے ہمارا ساتھ نہ دے کر کے کہ آپ نے اپنی پرتیگیاں چنی ہے آپ اپنی فرج کو آگے رکھتی ہیں آپ نے مجھے نہیں چنا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا بھی جروری نہیں سمجھا کہ آپ نے کیا سلسل لیا ہے اور پھر مسکان سے یہ کہہ کر کہ رونک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب یہی چاہتی ہے تو یہی صحیح ہے آپ مجھے بتانا بھی جروری نہیں سمجھتی تو مسکان کہتی ہے آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں لیکن رونک اس کی بات نہیں محسنتا ہے اور رونک کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیار کی جگہ اپنی پرتگیاں کو چھنا ہے اور مسکان وہاں پر اکدم سے روکے رہ جاتی ہے وہ کچھ نہیں بول پاتی اس کی آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں اور رونک کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اپنی چابی وہی پر سے اٹھا لیتا ہے جو مسکان کے ہاں سے چھوٹ جاتی ہے چابی اٹھانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ڈیسائٹ کیا ہے وہ صحیح ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ادھر پیچھے سے سر جی بھی وہاں سے نکلتے ہیں اور سر جی کے ساتھ باقی کی فیاملی بھی تو جو مسکان کو داز گپتہ لے کے آئے ہیں داز گپتہ کہتے ہیں مسکان سے یہ سارے جو تھیلے ہیں یہ تم اٹھا لو اور اٹھا کر کے سر جی کے پیچھے جاؤ اور مسکان کہتے ہیں کہ میں سیکیورٹی کے لئے آئی ہوں سامان اٹھانے کے لئے نہیں تو وہ کہتے ہیں جو کہا جائے گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا مسکان سارے تھیلے لے کر کے جا رہی ہوتی ہے اور ادھر سر جی پیچھے مور کر اس کی طرف ہس کر دیکھتے ہیں اور مسکان سوچتی ہے کہ میں اتنی جلدی ٹوٹ نہیں سکتی میں کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے سکتی ہوں مجھے اپنا فج نبھانا ہی پڑے گا اور پھر وہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنے روم میں جاتے ہیں یہاں پہ داز گپتہ کہتے ہیں مسکان سے سب باقی حوالدار کو کام سمجھا دیتے ہیں ایک کو گیٹ پہ لگاتے ہیں ایک کو سارجی کے پیچھے اور باقی مسکان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ یہ سامان لے کر جاؤ اور یہ رکھ کے آؤ تو مسکان وہ سامان لے کر جاتی ہے ادھر رونک سارجی کے پیچھے ان کے کمرے میں جاتا ہے سارجی کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہیں دیکھ کر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم اتنے پریشان رہتے ہو تم شاید جانتے نہیں ہو ہم نے تمہیں بچپن سے کتنے لاد پیار سے پال آئے ہم تمہیں بہت پیار کرتے ہیں اور تمہیں اس طرح سے دکھی نہیں دیکھ سکتے اور پھر رونک کہتا ہے کہ ہم تو آپ کے پیچھے اس لیے آئے تھے کہ ہم یہ چاوی آپ کو لوٹانا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے اب مسکان نے یہاں پہ رہنا چوز کیا ہے اور وہ اپنا یہاں پہ رہ کر کے پردگیہ اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں اب ہم چاہ کر بھی آپ دونوں کو لڑنے سے نہیں روک سکتے پھر ادھر رونک پلٹتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے ہماری پتنی نے جو بھی ڈیسیزن لیا ہے ہم اس کی قدر کریں گے